ایک ہوم پیج ہم نے بنایا ہے جس کے اوپر یہ فرنیچر ڈاٹ بی زیڈ کا ہوم پیج ہے اس میں کوئی بھی آپ ٹیمپلیٹ جو ہے وہ انسٹال کر لیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر ٹیمپلیٹ پیج تو ویسے آپ کسی بھی کوئی بھی ٹیم انسٹال کرتے ہیں کوئی بھی آپ جو ایک ٹیمپلیٹ پیج ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اب اس کے انرچنجنگ کیسے کرنی ہے وہ ٹائم کی طرح کنزیوم کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو آپ جس وقت بھی اپنے پیج کو ایڈٹ کرنے لگتے ہیں تو پیج ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بھی پیج بیلڈر آپ یوز کر رہے ہیں اور شیزیں سیم ہوتئی ہیں ہر ایک já Gomptex اس کے mêsے تیوارے میں روز کر رہے ہیں تو میں جو بھاں جو بھوس کرنے کہips Beaman پیج بلڈر ہے تو یہاں پر آپ نے جس وقت پیج بنا رہے ہیں تو آپ چیٹ جی پیٹی کا ریفرس لازمی لیں چیٹ جی پیٹی کو یوز کریں تو اس کے لیے آپ جب ویب سائٹ میں اس میں آپ کٹیگریز بناتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ مجھے کٹیگریز جو ہے نا وہ دیں کہ میں نے یہ پیج یہ ویب سائٹ بنانے لگا ہوں اس کے لیے مجھے کون کون سی کٹیگریز چاہیے ہوں گی آپ کو نہیں پتا آپ بالفرض فرنیچر ہے آپ اس کو کہیں کہ میری فرنیچر کٹیگری ہے تو آپ فرنیچر میری نیچہ ہے یا ٹاپک ہے یا ویب سائٹ ہے فرنیچر کے مطلقے تو مجھے اس کے مطلقے کٹیگریز بتائیں وہ آپ کو کٹیگریز دے دے گا بڑی بڑی ٹھیک ہے ویسے علیہ در آپ گوگل سے بھی سلچ کر کے ڈونڈ سکتے ہیں لیکن آج کل آسان طریقہ آ گیا ہے جی پی ٹی جی مینی اور بھی اے آئی بیلڈرز ہیں ان سے پوچھ سے پوچھا اس نے آپ کو ساری لسٹ دے دی وہ ایک ایک کر کے آپ نے جہاں پہ بھی آپ کا کٹیگری کا سیکشن ہے اگر تو آپ بریزی کلاود میں ہے تو اس میں کٹیگری کا سیکشن کے لیے سیپریٹ انہوں نے کلن دیا ہوئے ایک بلوگ کا سیکشن دیا ہے اگر آپ اپنے ورڈ پریس میں ہے تو ورڈ پریس میں بھی آپ اپنی پوسٹ کے سیکشن میں جائیں گے وہاں پہ کٹیگریز کا آپشن دیا ہوگا تو وہاں پہ کٹیگری کو ایڈ کرتے جائیں سب سے پہلے آپ جس وقت بھی ویب سائٹ بنائیں تو اپنی جو جو کٹیگریز ہیں نا ان کو پہلے ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے کون سے ٹاپکس کے اوپر لکھنا ہے میری جو میری جو نیچے ہے میری جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر کون کون سی کٹیگریز آتی ہیں تو پھر آپ جس وقت بھی کسی ٹاپک پر لکھنے لگیں وہ چیٹ جی پیٹی سے پوچھ لیں کہ یہ کون سے کٹیگری کے اندر آتا ہے وہ آپ کو بتا دے کہ یہ فلانی کٹیگری ہے اس کو آپ اس وقت اس کٹیگری کے اندر ایڈ کر دیں تو اس طرح آپ کی حرارکی جو ہے ویب سائٹ کی ایک جو سے پورا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ بیلڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ اس کے اندر ایک ایک کر کے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے مین پیج کی اوپر آنا ہے پہلے آپ اس سے کٹیگریز لیں گے اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے ایک کٹیگری کا نام یہ ہے اس کا سلگ یہ ہے اس کے بعد اس کی SEO کی ٹیب ہوتی ہے ایک کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے اندر اس کی SEO کی ٹیب کے اندر لازمی جائیں ٹھیک ہے اگر بندہ بھول جاتا ہے SEO میں بعض اوقات کرنا تو اس سے پھر تھوڑا سا SEO کے اندر یعنی گوگل دون تو لیتا ہے وہ ٹیکسٹ بھی پڑھ لیتا ہے لیکن جب SEO ٹیب آپ اپڈیٹ کر دیتے ہیں تو اس سے تھوڑی اس کو آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کی رینکنگ تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے پیج کی تو آپ اسی طرح ہمارے پاس بریزی کلاوڈ کے اندر جو SEO کی ٹیب ہے وہ انہوں نے اسی کی سیٹنگ کے اندر ہی ساتھ ہی ایڈ کر دیئے جیسی ہم وہ کٹیگری ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی SEO کی ٹیب بھی آ جاتی ہے لیکن اگر آپ ورڈ پریس یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کو ایک پلگ ان انسٹال کرنا پڑے گا جس کا نام ہے یوست یوست کا آپشن اس میں سائٹ پہ ہی آ جاتا ہے وہاں پہ بھی کٹیگری اس میں میٹا دسکرپشن میٹا ٹائٹل وہ اس نے دی ہوتی ہیں ساتھ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میٹا دسکرپشن ایڈ کی ہے نہیں کی ہے تو آپ وہی جو چیٹ جی پیٹی سے آپ جو کٹیگری ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کٹیگری ایڈ کرتے ہوئے بھی وہاں پر بھی آپ کے پاس آپشن آتا ہے کہ نیچے اس کی دسکرپشن ایڈ کریں تو وہاں پہ میرے ہمیں اسیو کا ٹائپ نہیں ہے بہرحال اسیو کا آپ کے فردر آپ یوست کے اندر جا کے اس کو منیج کر سکتے ہیں تو اگر آپ بریزی کلاود کا جو پلگین ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس طریقے سے کرنا پڑے گا جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہرحال آپ جو بھی یوز کریں اس طرح آپ اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں اپنی کٹیگریز کو سب سے پہلے آپ ایڈ کر لیں کٹیگریز کے بعد پھر آپ اپنے پیج کے اوپر جائیں گے تو پیج کے اندر جہاں جہاں آپ نے اسی کو کہنا ہے گوگل کو کہنا ہے کہ میرا یہ پیج ہے اس چیز کے متعلق ہے اور اس کے متعلق مجھے ٹیکسٹ بنا کے دو وہاں آپ کو ٹیکسٹ دے دے گا اب آپ نے جہاں جہاں آپ کو ٹیمپلیٹ کے اندر آپ کے پاس آئی تھی کہ یہ میرا جو ہے یہ ایمیجز یہ جو ڈیفارڈ بائی ڈیفارڈ لورم اپسن کا ٹیکسٹ لگا ہوتا ہے عام طور پر جو بھی آپ ٹیم انسٹال کرتے ہیں تو لورم اپسن کے ٹیکسٹ کو آپ ریپلیس کرتے جائیں اور جو ایمیجز اس نے دی تھی نا اس کی ایمیجز کو ہٹاتے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ چیٹ جیپیٹی سے ایمیجز کو کروالیں اسے ٹاپک بتائیں کہ مجھے یہ والی جو ہے وہ دے دیں چیٹ جیپیٹی جو ہے یہ فائیو ٹو ٹین اس زیادہ تک تین چار ایمیجز دیتا ہے اس کے بعد کرتے آپ کریٹ کرو تو اس کے لیے جو جیمینی ہے وہ گوگل کا یہ والا نیا پہلے اس کو کوئی اور اس کا نام تھا بارڈ اس کو کہا کرتے تھے لئے اس نے اپنے نام چینج کر دیا جیمینی.google.com تو آپ وہاں پہ جائیں گے تو اس کے وہ ایمیجز آپ کو بنا کر دے دیتا ہے آپ اس کو صرف ٹاپک بتائیں کہ اس ٹاپک کے اوپر ہے یہ تھوڑی سی دسکرپشن دے دیں پیراگراف اس کو دے دیں کہ یہ پیراگراف اس کے مطلق مجھے ایمیجز بنا کر دو تو وہ آپ کو کچھ concept دے گا one two three آپ اس کو logo بنانے گا کہیں گے کہ اس کے اوپر logo وہ آپ کو concept دے گا logo one logo یہ concept ہے یہ concept ہے آپ اس طرح کا logo بنا سکتے ہیں پھر آپ اسے کہیں گے اس concept کے مطلق مجھے جو ہے نا وہ ایمیج بنا دو وہ آپ کو اس کے مطلق ایمیج بنا کر دے دیں گا تو یہ ہی سب کچھ ہم نے اس ویڈیو کے انر کیا ہے اور آپ اس کو دیکھتے جائیں کہ کیسے کام ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ویسے آپ کو ویڈیو لمبی لگے گی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن جس وقت آپ پریکٹیکلی ساتھ کرنا شروع کریں گے نا پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر تو آپ سننے کے لیے بیٹھ جائیں کہ اچھا یار یہ تو بہت زیادہ time consuming ہے یہ کیسے ہوگا تو time تو لگانا پڑے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ time نہ لگائیں اور آپ کہیں کہ نہیں خود بہت خود دیماری بلوگنگ جرنی جو ہے وہ complete ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو ہر پیج کے اوپر ہر text کے لیے ہر image کے لیے آپ کو focus کرنا پڑتا ہے time دینا پڑتا ہے کہاں سے آپ نے text لینا ہے کہاں پہ آپ نے paste کرنا ہے کیسے اس کو update کرنا ہے یہ سب چیزیں time لیتی ہیں image آپ نے لگانی ہے تو image آپ کو بنانی بھی ہے یا آپ نے کیسے لینی ہے وہ image پھر upload کرنی ہے اس کے بعد پھر اس کو لگانا ہے تو ہر ایک چیز ہر ایک step جو ہے وہ time لیتا ہے تو اس کو آپ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ کرتے جائیں جب تک آپ خود کریں گے نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے آپ اپنی ویب سائٹ کو کھولیں ویب سائٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس تو ویب سائٹ ہی نہیں ہے تو میں کیسے کام کروں تو آپ ہم سے رابطہ کریں موبائل نمبر میں description میں بھی دے دیتا ہوں 03459303101 ٹھیک ہے اس پہ آپ ہمیں بتا دیں آپ کو ویب سائٹ چاہیے تو آپ کو reasonable price کے اندر آپ کو ویب سائٹ جو ہے وہ ہم دے دیں گے اب تھوڑا بتو خرچہ اس کا ایک سال کا خرچہ ہوتا ہے پورا ایک کوئی ایسا خرچہ نہیں ہے کہ جو اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ کسٹوں میں بھی ہمیں دے سکتے ہیں کہ میں کسٹوں میں آپ کو پی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نارمالی ویب سائٹ کا خرچہ دس ہزار روپے سالانہ تک آتا ہے تو وہ خرچہ تو کرنا پڑے گا ویب سائٹ کے لیے تو بارال اگر آپ نے پیمنٹ کا ایشو آ رہا ہے کہ یاد نہیں ہے میرے پاس کیا کیسے کروں تو آپ پھر بھی رابطہ کریں ہم سے ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم ضرور آپ سے کا help out کریں گے اس کے اندر تو بارال آپ اپنی domain اور roasting لینے کے بعد آپ اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع کر دیں ٹھیک ہو گیا تو آپ ہم سے installment بھی کروا سکتے ہیں کہ یاد میرے پاس ابھی نہیں ہے میں آپ کو دو دو مینے بعد کر کے مستعبی کر لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے اچھا باقی پھر یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کام شروع کریں تو آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کو دیکھتے جائیں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خود سے implement کریں خود سے practice کریں ابھی ہم نے furniture کے نیچے لی ہے تو لازم نہیں آپ بھی furniture کی لو آپ کسی بھی topic کے اوپر لے سکتے ہو تو آپ اس topic کو لے کے جیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اور اس سے پوچھو کہ یہ کام کیسے ہوگا اور پوچھنا کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سے پوچھنا کیا ہے اس سے categories کا پوچھیں وہ آپ کو categories دے دے گا اس سے categories کی meta description مجھے بنا کے دو ان categories کی کہ کیا میں آگے description میں کیا لکھوں تو وہ اس سے meta description وہ description ہی کو کہتے ہیں کہ یہ تاکہ یہ ہے google کو پتا چلے کہ یہ category کس چیز کے مطلق ہے ٹھیک وہ بھی اسی سے لے کے آپ paste کر دیں پھر آپ اپنے جیسا furniture ہے furniture کے ہارے کے بارے میں category کے بارے یہ یہ furniture آپ کا اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے اس کے description ہوگی وہ یہ آپ home page کے اوپر اپنی detail لکھیں وہ بھی آپ نے چاہیے جیپٹی کو کہنا ہے کہ مجھے جو ہے نا اب میں اس تک page بنانا چاہ رہا ہوں مجھے اس کے مطلق بنا کے دوں وہ آپ نے place کرنا text لکھنا آپ کو کہاں پہ آپ نے add paste کہاں پہ کرنا یہ پتا ہونا چاہیے image آپ نے کیسے change کرنی ہے یہ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہم آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں پھر بھی آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا چلتا تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتا دیں کہ یہ چیز کیسے ہوگی تو ہمیں اس کے بارے میں رینمائی کریں گائیڈ کریں تو وہ ہم آپ کو رینمائی کر دیں گے گائیڈ کر دیں گے کہ یہ کام ایسے ہوگا تو آپ ویڈیو کو دیکھیں اور جو چیز آپ کو جہاں پہ سمجھ نہیں آتی ہے وہ آپ نیچے اس کو note down کر رہے ہیں نیچے کمنٹ میں لکھیں ہم آپ کو کمنٹ کا جواب بھی دیں گے پلس آپ کا کوئی ایسا question ہوگا جو کہ ویڈیو شکل میں بتانا چاہیے تو وہ ہم اس کو ویڈیو کی شکل میں بتا کے آپ کو اس کا ریفرنس بھی دیں گے یہاں پہ جا کے آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو ابھی چونگئی میں جو جو کام کر رہا تھا اس کو میں سا سا ریکارڈ کرتا گیا میں نے اب یہ آڈیو لیڈر سے ریکارڈ کی ہے تو آپ اس کو لازمی دیکھیں اور جو کچھ بھی آپ کو اگر کسی بھی step کے اوپر آپ پھنستے ہیں کہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے متعلق پوچھیں ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ خدا آپ کو امی ناصر ہو